السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ لرن قرآن لائیو چینل پر ہم آپ کو خوش آمدیت کرتے ہیں آج کی اس ویڈیو میں ہم انشاءاللہ نورانی قائدے کا لیسن نمبر 11 سکھیں گے جزم یعنی سکون تختی نمبر 11 شروع کرتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اس میں ہم سیکھیں گے جزم اور حروف قلقلہ وہ کون سے ہوتے ہیں ان کی مشک بھی کریں گے حجے کے ساتھ پہلے یہ تھوڑا انسٹرکشن جو یہاں پر دی ہوئی ہیں ان کو ہم سمجھیں گے حروف قلقلہ پانچ ہیں قوف طوبہ جیم دال صرف پانچ ہیں اور جب ان کے اوپر جزم ہوتی ہے یعنی جب ساکن ہوتے ہیں تو ان پر قلقلہ ہوتا ہے جزم والے حرف کو ساکن حرف کہتے ہیں جن کا مجموع قطب جددن ہے اسی کے اندر یہ سارے ہیں دیکھیں قوف طوبہ جیم دال جب ان پر جزم ہو تو ان کو پڑھتے وقت ان کے مخرج ٹکر کھا کر الگ ہو جاتے ہیں جیسے با کے اوپر جب قلقلہ کرنا ہوگا اب ب ب ب یہ جو ب ہے یہ ہے حرف یہ قلقلہ ہو رہا ہے ان کے علاوہ کسی جزم والے حرف میں قلقلہ نہ ہوگا ان پانچ حرف کے علاوہ جب بھی کوئی دوسرا حرف ساکن ہو تو ان پانچ کے علاوہ تو وہاں پر آپ قلقلہ نہیں کریں گے یہ خیال رکھنا جیسے یہاں پر حرف قلقلہ کا با آیا ہے یہاں پر بھی با ہے اور یہاں پر بھی با ہے یہاں جیم ہے جیم پر بھی قلقلہ ہوگا دیکھیں یہاں پر جیم ہے اور یہاں پر بھی جیم ہے اس پر بھی قلقلہ ہوگا دال پر قلقلہ ہوگا توہ پر قلقلہ ہوگا اور قوف پر قلقلہ ہوگا یہ پانچوں حروف یہاں پر دیئے ہوئے ہیں ان کی مشک کریں گے ہم کیسے قلقلہ ہوتا ہے دوسرا یاد رکھیں ساکن حرف پچھلے حرف کے ساتھ ملا کر پڑا جاتا ہے یہ اگلی کلاس میں بھی ہم سیکھیں گے لیکن یہاں پر بھی میں بتا دوں گا کے پچھلے حرب کے ساتھ ملا کر پڑا جاتا ہے چلو شروع کرتے ہیں حمزہ بازبر اب ب یہ جو ب ہے یہ قلقلہ ہے حمزہ بازیر اب حمزہ با پیش اب جیم بازبر جب جیم بازیر جب جیم با پیش جب با جیم زبر بج با جیم زیر بج با جیم پیش بج سین دال زبر صد سین سفیریہ کا ہے سین دال زیر صد صد یہ قلقلہ کے نشانی ہے سین دال پیش صد یعنی جب ہم گین دیوار پر ماتے ہیں تو وہ ٹکر کھا کر واپس آتی ہے اسی کا نام قلقلہ ہے تو آواز لوٹتی ہوئی واپس آتی ہے قاف طا زبر قط قاف طا زیر قط مستالیہ بھی ہیں موٹے پڑے جائیں گے دونوں قاف طا پیش قط جیم قاف زبر جق جیم قاف زیر جق جیم قاف پیش جق اب نیچے جو مشک ہے امتحان اب اس کے اندر آپ نے دیکھنا ہے کہ حرف قلقلہ ہے یا نہیں با سین زبر بس دیکھیں اب یہاں پر قلقلہ نہیں ہوگا کیونکہ حرف قلقلہ کا سین میں سے کوئی حرف نہیں آرہا ہے دیکھیں اوپر نہ طا ہے نہ جیم ہے نہ قاف ہے اس لئے با سین زبر بس بس نہیں بس نہیں پڑھیں گے کاف تا زیر کت جیم عین زیر جع جیم لام پیش جل جل نہیں کریں گے جل غین لام پیش غل ووح زبر وح میم حمزہ زبر م حمزہ کو جب ساکن ہوتا ہے تو جھٹکی کے ساتھ پڑھا جاتا ہے میم حمزہ زبر م حمزہ ہزیر اح نون صاد زبر نص را حمزہ زبر ر را حمزہ زبر ر آئیے اب نیچے دیکھتے ہیں اب یہاں پر بھی مشک ہے تین چار حرف ملا کر لکھے گئے ہیں یعنی چار حرفوں کا مراقب ہے اسی طرح تمام حرفوں کو باری باری سب حرفوں سے ملانے کی زبانی طور پر مشک کریں یعنی ساکن حرف کو پچھلے حرف کے ساتھ ملا کر پڑھتے چلیں یا جیم زبر یج دیکھو جیم پر قلقلہ ہوگا آئین لام زبر عل یج عل دیکھو جیم پر قلقلہ ہوگا لام پر نہیں ہوگا لام زبر لا قوف دال زبر قد لا قد دال پر قلقلہ ہوگا دیکھو قوف کے اوپر حرکت ہے اس لیے اس پر اوپر قلقلہ نہیں ہو شرط یہ ہے کہ جب یہ جزم ہو حرف قلقلہ تب بنتا ہے قوف طا باجیم دال جب ساکن ہوں گے ان پر قلقلہ خوب ہوتا ہے لا قد لا قد خوا زبر خوا لام قوف زبر لا قنون علف زبر نا خلاق نا خلاق خواہ مستالیہ ہے قاہ بھی موٹا پڑھنا ہے لیکن اس پر قلقلہ بھی ہوگا کیونکہ ساکن ہے خلاق نا ہمزہ طا زبر اطا طا پر قلقلہ ہوگا این زبر اطا میم زبر ما اطا اما نون علف زبرنا اطا امانا اطا امانا طا پر قلقلہ ہوگا نون قاف زبر نا خلاق عائن دو زبر ان نقا ان یہاں پر دیکھیں بروج وقف کی صورت میں جیم ساکن کر کلکلہ ہوگا محیط طا ساکن ہے اس پر قلقلہ ہوگا اہدنا اہدنا یجعل لقد خلاقنا اطعمنا عامنا نہیں اطعمنا نقا نقا بروج نقا نقا وقف کی صورت میں وقفا ایک زبر کے ساتھ پڑا جائے گا بروج محیط طا پر قلقلہ ہوگا اہدنا یجعل لقد خلاقنا اطعمنا نقا بروج محیط اہدنا وقفا یہاں پر نقا تو آج کی اس کلاس میں آپ نے مشک کی حروف قلقلہ کی اور جزم کی جزم والا حرف پچھلے حرف کے ساتھ ملا کر پڑا جاتا ہے اور حروف قلقلہ جب ساکن ہوتے ہیں تو ان پر قلقلہ ہوتا ہے تو آج کی اس ویڈیو میں اتنا ہی اپنا خیار رکھیں دھوم میں یاد رکھیں ٹیک کیئر حدا حافظ